امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ پیدائش آٹھ رمضان یا سترہ ربیل اول ہے بائیس رجب نہیں اور نہ ہی ان کی تاریخ وفات ہے تو بائیس رجب کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بائیس رجب کی حقیقت کیا ہے اور کونڈے کیوں کیے جاتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کیا کونڈے کرنا اسلام میں جائز ہے لوگ اسے کیوں کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رجب کے کونڈے اندر ہی اندر پکتے اور تیار کیا جاتے ہیں انہیں اندر ہی کھایا جاتا ہے اسی مقصود حلوے کو چھت کے نیچے تیار کیا جاتا ہے اور چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے اسے باہر نہیں لے جا سکتے ناظرین یہ بات محض اس حد تک تو برحال معقول ہے کہ ایسی چیزیں چھت سے باہر لے جا کر نہیں کھائی جاتی بلکہ یہ اندر کی چیز ہے اسے اندر ہی رہنا چاہیے باہر تو وہی چیز لائی جا سکتی ہے جو مذہبی اخلاقی اور ما شرطی ہر اعتبار سے جائز اور ناقابل اعتراض ہو جبکہ یہاں کم از کم دینی و مذہبی اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ کونڈوں کا آغاز کسی شہری دلیل پر نہیں ہوا بلکہ یہ تو محض ایک قصے یا افثانویں میں ظہور پذیر ہوئے ہیں قرآن اور عدیث میں اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو اس کونڈے کی داستان سناتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ کونڈا شروع کیا گیا ایک لکڑھارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زنگی بسر کر رہا تھا تو نگری کی تلاش میں وہ مدینہ سے نکلا اور بارہ سال تک کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نظر نہ آئی پیچھے بیوی نے وزیر کے محل میں نوکری اختیار کر لی ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہاں سے غزر ہوا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آج کیا تاریخ ہے کسی نے بتایا آج بائیس رجب ہے فرمایا اگر کوئی مشکل میں فسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نائے کونڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میرے لیے فاتحہ پڑھے پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے ناظرین یہ سن کر لکڑھارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی اور پھر کونڈے اپنا رنگ دکھاتے ہیں بارہ سال سے مارا مار پھرنے والا لکڑھارا ایک مدفون خزانے کو پا لیتا ہے اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے اچانک ایک دن وزیر کی بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے بنے ہوئے اس شاندار مکان پر پڑی اور پتا چلا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی اسے بروا کر اس کا راز پوچھا تو پتا چلا کہ یہ سب کونڈے نے رنگ دکھایا ہے وزیر کی بیگم کو کونڈے کی اس قرامت پر یقین آیا اور کہا تمہارے شوہر نے یہ مال کسی چوری ڈاکے کے ذریعے حاصل کیا ہوگا جیسے ہی اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کو جھٹلایا ویسے ہی اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا اور اس نے اس کے میاں کو خائن ثابت کر دیا بادشاہ نے اس وزیر کو معذول کر کے اس کی تمام جائدات بحق کے سرکار ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا میاں بیوی شہر سے نکل ہی رہے تھے کہ بیوی کے پاس کل دو درہم تھے ان میں سے انہوں نے ایک درہم کا خربوزہ خرید کا رمال میں باندھ لیا تاکہ بوک کے وقت کام آئے ناظرین اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کے بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی نائے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں مغربی وزیر نے اسے قتل نہ کروا دیا ہو بادشاہ کے حکم سے سرکاری کرندے گئے اور انہیں دربار میں حاضر کر دیا جب معذول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رمال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر باندھا ہوا تھا ناظرین اس کے بعد بادشاہ ان دونوں کو فانسی پر لٹکانے کا حکم کر دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے وزیر اور اس کی بیگم کونڈوں کی کرامت پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں سزائے موت کے انتظار میں جیل میں بند ہیں وزیر اپنی بیگم سے کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زنگی میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو نہ جانے ہمیں کس وجہ سے یہ ظلط اٹھانی پڑ رہی ہے وزیر کی بیگم نے کہا آپ تو بے قصور ہیں قصور وار تو میں ہوں جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کونڈے کا انکار کیا چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہیں خلاصی کی صورت میں کونڈے بھرنے کا عظم کرتی رہیں ادھر انہوں نے کونڈے کی عظمت کا اقرار کیا ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دے کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرہ دریافت کیا تو اس نے ادھو احترام سے کونڈے نہ بھرنے ان کو جھتلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کونڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا بلکہ خلط سے بھی نوازا پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا ریایہ نے بھی کونڈے بھرنے کا احتمام شروع کر دیا یہ عجیب و غریب داستان کونڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے جو نہ تو اسمان سے نازل ہوئی اور نہ نبی رحمت کی زبان مبارک سے سادر ہوئی ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں سے کسی کی طرف سے منصوب ہے ناظرین بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ رسم بدھ 1906 میں رامپور انڈیا سے شروع ہوئی اس کی ابتدا کرنے والا امیر منائی دبرائی ہے جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بغز و حسد میں اس کا اجرا کیا یہ رسم 22 رجب کی منائی جاتی ہے اور اس کے مطالق بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام کی نیاز ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتقال ہوا ان کی وفات کی خوشی میں شیعہ لوگ رات کو یہ کونڈے کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو لوگوں کے دلوں میں ہے جو لوگ یہ کونڈے کرتے ہیں لیکن بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتقال ہونے کی نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام کی نیاز سمجھ کر کرتے ہیں